یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے بسلسل کہ مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسلن بعد و نسلن کچھ چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے دلوں سے مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے فرمایا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقوی کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ مُعْخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْلَغْوِ فِي اَمَانِكُمْ یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی اب آخری حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ مُعْخِذَا نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغم ہوتی ہیں بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ارادے کے وَاللَّهَ بِاللَّهَ تَقْيَا اِقْرَامِ کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے یہ تو گویا کہ ان کا تقیہ اِقْرَام ہے تو اس پر مُعْخِذَا نہیں ہے لیکن اللہ مُعْخِذَا کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے اب اس میں تاقیل باب تفعیل ہے پورے احتمام کے ساتھ تم نے ایک بات تیہ کی ہے اس پر قسم کھائی ہے اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک قفارہ ہے فَقَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَتِ مَسَاقِينَ مِنْ عَوْسَتِ مَا تُجْعِمُونَ اَحْلِكُمْ اس کو کھانا کھلانا ہے دس مساقین کو بہتاج کو وہ عوصت کھانا کے لئے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو او کسوتهم یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے او تحریر و لقبہ یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے فَمَلْلَمْ يَجِد اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی شورت موجود نہ ہو کوئی بلکل فقیر ہے اور بلکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے مفلس ہے فَسْسَيَامُ سَلَا سَتِعِيَابِن تو تین دن کے وہ روزے رکھے